فارماسیسٹ کا ایک اہم رول رہا ہے آج کی سوسائیٹی میں اگر ہم دیکھیں ہمیں اتنی قلت ہے اور شوٹیج ہے فارماسیسٹ کی کیونکہ ہندوستان میں فارماسی کالوجیز اگزیسٹنس میں بہت لیٹ آئے سماج کے لیے ایک قسم کا جیسے ڈاکٹر کو بگوان مانا جاتا ہے تو ایک سیکنٹری رول ہمارے فارماسیسٹ کا بھی آتا ہے وہ ایٹ پار ہی ایک قسم کے ایمرجنسی میں ایس ڈاکٹرز کے روپ میں ہم دیکھ سکتے ہیں ان کو خاص کر دور دراز کے علاقوں میں یہ پرانی بات ہے کہ انیس سو بارہ میں ایک انٹرنیشنل فارماسیوٹیکل فیڈریشن جو ہے یہ ہندوستان میں نہیں تھی بار کے ملکوں میں تھی تو انہوں نے یہ پرتہ شروع کی اور فارماسیسٹ کا ایک اہم رول رہا ہے آج کی سوسائیٹی میں اگر ہم دیکھیں ہمیں اتنی قلت ہے اور شوٹیج ہے فارماسیسٹ کی کیونکہ ہندوستان میں فارماسی کالجیز اگزیسٹنس میں بہت لیٹ آئے اور خاص کر ہم جمہو کشمیر کی بات کریں تو یہاں پہ فارماسی کالج کوئی کچھ سال پہلے ہوتا ہی نہیں تھا تو شروع میں ایکسپیرینس بیس پہ ایک ہندوستان میں گورنٹ آف انڈیا نے سوچا کہ ڈاکٹرز کی قلت ہے تو فارماسیسٹ ایک اہم رول کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ ڈاکٹرز آویلیبل نہیں ہیں جن ایریاز میں اور وہ جنرل میڈیسن جو چھوٹی موٹی بیماری ہیں ان کے لیے اپنا ڈسپینس کر سکے میڈیسن لوگوں کی سہولیت کے لیے اور میں آپ کو بولوں کہ آج اگر نیشنل سروے دیکھا جائے ہیلتھ کیئر میں تو ٹاپ فائیف موش ٹرسٹڈ میں فارماسیسٹ کا نام بھی آتا ہے تو ایک سماج کے لیے ایک قسم کا جیسے ڈاکٹر کو بھگوان مانا جاتا ہے تو ایک سیکنٹری رول ہمارے فارماسیسٹ کا بھی آتا ہے اور اس وقت ہندوستان نے ایکسپیرینس بیس میں فارماسیسٹ لوگوں کو لائسنس دیئے پڑی ون ٹائم ایکسرسائز تھی اس کے بعد فارماسی کالجز کھلے اور بچے آج ڈی فارما ڈی فارماسی وغیرہ سب کورسز کرتے ہیں جو کہ ایک ہولسیل یا ریٹیل کی کام کرنے کے لیے دوا میں ضروری ہے اس کے بنا لائسنس نہیں ملتا ہے کیا رول رہتا ہے ایک فارماسیسٹ کا دیکھیں اہم رول جو فارماسیسٹ کا ہے جو ڈاکٹر کا پریسکرپشن ہوتا ہے پریسکرپشن کے اکارڈنگلی پیشنٹ کو پراپر میڈیسن دی جائے جو پریسکرائب کی گئی ہے اس کو سمجھایا جائے کہ اس کو کیسے کھانا ہے اور اگر کوئی پریشن جو پیشنٹ کی طرف سے ہو تو اس کی سیٹسفیکشن کے لیے اس کو جواب دینا پڑتا ہے کہ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ ہے نہیں ہے کافی پریشن پوچھے جاتے ہیں کیونکہ ڈاکٹرز عام طور پر بزی رہتے ہیں وہ زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کرتے ہیں تو اگر لگتا ہے کہ پیشنٹ کو کچھ کلیریفکیشن تو وہ فارماسیسٹ دیتا ہے سوسائیٹی کس طرح بینفیٹ ہوتی ہے ایک فارماسیسٹ کی طرف سے؟ دیکھیں میں آپ کو بولوں سوسائیٹی کئی طریقوں میں بینفیٹ ہوتی ہے فارماسیسٹ کے ذریعے کیونکہ آج بھی کافی شیطرہ آپ کو ایسے ملیں گے دور دراز کے جہاں پہ ڈاکٹرز اویلیبل نہیں ہوتے ہوتے ہیں تو ایک ٹائم ہوتا ہے کسی وقت آف آرچ میں بھی کسی کو ضرورت پڑے گا امرجنسی میں تو کرٹیکل کیئر کا تو نہیں میں بولوں گا لیکن جنرل میڈیسن وہ اپنی سوچ بوچ کے حساب سے پیشنٹ کو دیتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا رول رہتا ہے ان کا کیا کہ آفتر جو ڈاکٹر کے بعد جو کیئر ہے وہ فارماسیسٹ کے ہاتھ میں پیشنٹ کے ہوتی ہے اور رائیڈ فرم کسی کو انجیکشن لگانا ہے میڈیسن کیسے کھانی ہے کس سمیں کھانی ہے اور کس چیز کے ساتھ کھانی ہے یہ سب رول جو فارماسیسٹ ایکسپلین کرتا ہے ایک آم پیشنٹ کو پرکش بات کریں گے جمہو کشمیر کے حوالے سے اگر بات کریں گے دور دراز کے علاقے ہیں توپوگرافی ایسی ہے کہ جہاں دو گھر رہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر تو گھر کے لئے نہیں ہو پائے گا وہاں فارماسیسٹ کا بہت اہم رول رہتا ہے دیکھئے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ پہلے جو تھا ایکسپلینس بیس میں ایکسرسائز ہوئی تھی اور فارماسیسٹ ریجسٹر کیے گئے تھے جو پڑے نہیں ہوئے مگر ان کو ایکسپلینس تھا اس لائم کا آج پڑے لکھے بچے آ رہے ہیں اور وہ کافی میں آپ کو بولوں گی میں یہ تو نہیں بولوں گا کہ وہ ایک ڈاکٹر بن گئے مگر ڈاکٹر کے برابر ہی ایک پورا ان کا ذہن ہے ان کا اپ ڈیشن ہے انفرمیشن ہے کیونکہ ان کی پڑھائی میں سارا پریکٹیکل کلاسیس بھی ہوتی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ایڈ پار ہی ایک قسم کے ایمرجنسی میں ایس ڈاکٹر کے روپ میں ہم دیکھ سکتے ہیں ان کو خاص کر جب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کر دیتا ہے کوئی ڈاکٹر پیشنٹ کس طرح آپ ڈاکٹر دے دیتے ہیں پیشنٹ کو ایک پرماسیسٹ کتنا آپس میں تال میل ہونا چاہتے ہیں دیکھیں یہ تال میل میں آپ کو بولوں کی بڑا ایسنشل ہے ڈاکٹر اور فارماسیسٹ کسی بار ایسے بھی کیس ہو جاتے ہیں کہ میڈیسن جو پرسکرائب کی گئی برینڈ کی پرٹیکلر کی چھوٹج ہوتی ہے تو یہ فارماسیسٹ کو دیکھنا ہے کہ سیم سالٹ دیا جائے اسی کونٹیٹی میں اور اسی میلی گرام جو سٹرنٹھ لکھی گئی ہے تو ان چیزوں میں کافی رول اہم رہتا ہے فارماسیسٹ کا اور جب تک ڈاکٹر اور فارماسیسٹ کا تال میل نہیں ہوگا تب تک پیشنٹ کو پورا بینفیٹ نہیں مل سکتا کیونکہ اگر فارماسیسٹ پرسکر لائن پر نہیں چلے گا جو اس کی پڑائی ہے جو اس کی سیکھ ہے جو اس کا ایکسپیرینس ہے تو کسی وقت گلت دوا بھی دی جا سکتی ہے جو ہانیکارک ہو سکتی ہے تو مجھے لگتا ہے سوسائٹی کے لیے میں اہم رول ہے اور ہیلتھ کیر فارماسیسٹ کے بینہ کمپلیٹ نہیں ہے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ ورل ورل فارماسیسٹ دے جو پچھت سپٹیمبر کو جو ہے میں مبارک بات دوں گا ہمارے فارماسیسٹ کمیونٹی کو میں اپنے بھی بات کروں گا تو ہمیں بھی ایکسپیرینس بیس پر ایس فارماسیسٹ کیا گیا تھا کیونکہ ہمارے ٹائم فارماسیسٹ یہاں نہیں ہوتے تھے اور میں اپیل کرتا ہوں جو نئے یوہ ہمارے پڑائی کر رہے ہیں آج کہ اس میں بہت زیادہ سکوپ ہے ایک نوبل پروفیشن ہے اور ایک ریسپیکٹ سے ساتھ اس کو سوسائٹی میں دیکھا جاتا ہے دولت تو ہر پروفیشن میں ملے گی انسان کو لیکن شہرت ہر پروفیشن میں نہیں ملتی اور جیسے میں نے پہلے بھی بولا کہ top most respected میں اگر دیکھیں آپ انڈین ہیلتھ کے سروے میں تو فارماسیسٹ کا نام ضرور آتا ہے اس میں ٹیک ون اب آپ کے واتساپ پر واتساپ کریے ہائی 9728253663 پر ملت کنی پر